اسرائیل اور فلسطینی آتنکی سمو ہماس کے بیٹ جنگ جاری ہے ہماس نے پہلے اسرائیل پر راکٹ دھا گے جس کے بعد اسرائیل نے جوابی کاروائی شروع کی اس جنگ میں ایک نام رسپ سے زیادہ اُبھر کر آیا وہ ہے محمد دیف کا وہ شخص جو آتنکی سمو ہماس کو اپنے اشاروں پر تو چلاتا ہے لیکن خود اپنے پیروں پر نہیں چل پاتا جس کا مطلب ہے کہ آتنک وادی سمو ہماس کا مخیہ محمد دیف ویلچئر کے سہارے چلتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں محمد دیف کو ایک سائے کے طور پر پہنچانا جاتا ہے محمد دیف کو ختم کرنے کی اسرائیل کی اب تک کی سبھی کوششیں ناکام رہی ہیں محمد دیف اسرائیل کے موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے محمد دیف سال 2002 سے آتنکی سمو ہماس کی ملٹری ونگ کا مخیہ ہے فائننشل ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے مطابق محمد دیف کا جنم 1960 کے دشک میں گازہ میں کھان یونیس شرنارتی شیور میں محمد دیب ابراہیم المصری کے طور پر ہوا تھا اس سمیں گازہ مصر کے نیانترن میں تھا بتا دیں کہ 1948 سے 1967 تک گازہ مصر 1967 سے 2005 کے بیچ اسرائیل اور 2005 سے 2007 تک فلسطینی پردی کرن کے قبضے میں رہا ہے سال 2007 میں ہماس نے یہاں تکتہ پلٹ کر گازہ پر نیانترن حاصل کر لیا تھا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ محمد دیف کے چاچا اور پتا نے 1950 کے دشک میں سشستر فلسطینیوں کی اسی شیطر میں کی گئی چھاپیماری میں حصہ لیا تھا جہاں ہماس کے آتنکیوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں گھسپیٹ کی تھی ہماس کی ستھاپنا 1980 کے دشک کے انت میں ویسٹ بینک اور گازہ پٹی پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف پہلے فلسطینی ودروں کے شروعات کے بعد ہوئی تھی دونوں شیطر پر اسرائیلی قبضہ 1967 کے اسرائیل عرب ید کے دوران ہوا تھا پہلے ودروں کے سمیں دیف کی عمر 20 سال تھی بعد میں اسے اسرائیلیوں نے جیل بھیج دیا اسرائیل نے دیف کو آتم خاتی بم دھماکوں میں درزنوں لوگوں کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھیرایا 2014 میں اسرائیل نے ایک گھر پر ائر سٹرائک کر محمد دیف اس کی پتنی اور اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی جس میں اسرائیل کہتا ہے کہ وہ محمد دیف کی پتنی اور بچے کو مارنے میں سفر رہا لیکن دیف کو نہیں مار پائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسی طرح ہے کہ کئی حملوں میں محمد دیف اپنا ایک پیر ایک ہاتھ اور ایک آنکھ بھی گوا جگا ہے پر خود ویلچر پر چلنے والے محمد دیف نے آج اسرائیل اور فلسطین دونوں جگہوں پر ہزاروں کو بے گھر اناتھ اور کئی کوکھوں کو سونا کر دیا ہے اور اسی کی وجہ سے ہزاروں بے گناہوں کو بینا کسی ظلم کے اپنی جان گوانے پڑی ہے موسیقی